اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے یہ دیکھیں یہ آج ہم ٹکوں کو کاٹنے کا طریقہ بتا رہے ہیں گوشت کیسے کاٹیں اس کا پوری پول بریسٹ لے کے آئیں پول بریسٹ کا پیس لائیں اور اس کو اس طرح سے پیسیز کر لیں اس سے اس طرح سے پیسیز کر لیں جو یہ ہڈی والی جو لیک والی طرف سے جو جگہ ہے یہ اس طرح اس کے ونگز بن جائیں گے ونگز کر جائیں گے اور یہ جو بیچ میں اس کی جو تھوڑی سی بوٹی اور ہڈیاں جو تھوڑا سا بجت ہے یہ چیز آپ اتنی اخنی بھی بنا سکتے ہیں جی اور اسی طرح آپ یہ لیک پیس لے کے آئیں بے شک اس سے ٹکن والے سے اسی طرح لے آئیں لیک اور اس کو اس طرح سے کٹ لگانے تاکہ مسالہ جو ہے وہ اچھے سے اس کے اندر ابزرب کر لیں جوسی جوسی بنے تاکہ یہ دیکھیں ملکز ہے ملکز ہے سوڑا سوڑا سا کٹ لگانے کہ اس کے اندر مسالہ اچھی طرح سے اچھی طرح سے اس کو مسالہ لگا لیں وہ بھی میں آپ کو لگانا بتاؤں اور یہ دیکھیں جو ہم نے پورا یہ سب پیس کیے تھے اس طرح سے اس کو ہم اس طرح سے اس طرح سے تکہ کی شیپ میں کٹ لیں گے بوٹی یہ دیکھیں کیسی اچھا چورس شیپ میں ہم نے یہ تکہ کٹ لیا اور اس کے علاوہ جو ایکسٹرا یہ سائٹ سے اس کے سائٹ سے جو پیسیز بھر جائیں گے یہ ایک اس میں سے چار پتی بن چار کے پانچ بوٹیاں بن جاتی ہیں اور باقی جو بچے کا گوشت اس کا آپ کیمہ کر سکتے ہیں آپ سالن بھی بنا سکتے ہیں یا آپ کو ہفتے بنا لیں آپ کے جی تو یہ دیکھیں ہمارا لگ پیس کٹ گیا ہے لگ پیس پہ ہم اسی طرح سے کٹ لگا کے بس ان کو اچھی طرح سے دھو لیں گے پانی سے تین چار دفعہ اور بس اس کو چھت سے دھو کے اور پھر ہم اس سے مسالہ لگائیں گے وہ بھی پھر میں آپ کے شیئر کروں گے دیئے دیکھیں اب ہم نے اس کو اچھے سے دھو دیا اور اس کو تھوڑے سے پانی میں اس طرح سے ڈپ کر دیں گے دس سے پندرہ منت کے لئے اور پھر دوبارہ سے اس کو اچھے سے واش کر کے نچوڑ کے رکھ دیں گے اور اس میں اس پانی میں ہم نے ایک ڈھکن سرکہ ڈالا ہے کوئی سا بھی لیلے آم پھر آم گھر میں موجود ہوتا ہے سرکہ تو کوئی سا بھی لیلے آم پھر اس میں پانی میں ڈال کے اسے اور اس طرح سے دس سے پندرہ منت کے لئے بھی بھو دیں اس سے سرکہ ڈالنے سے یہ ہے کہ یہ لیک بہت جوسی بنیں گے اور سوفٹ بنیں گے جی تو یہ دیکھیں اب ہم نے یہ اس کو اچھی طرح سے دھولیا تھا اور اب اس کو ہم ایسے یہ جو اس کے ہم نے کٹ لگائے تھے اس کے اندر بھی اچھے سے مسالہ لگائیں گے اس کو ہم اچھے سے اندر سے یوں کر کے دیکھیں اچھے سے مسالہ لگائیں گے دیکھیں تاکہ یہ سارے اندر تک مسالہ جو ہے وہ لگ جو ہے اور اس کا پیسٹ اندر سے پھر وہ وہ نہ ہو جیسے بعض دفعہ ہم مگواتے ہیں بزار سے تو اندر سے اس کے مسالہ نہیں لگا ہوا ہوتا صرف اوپر اوپر سے ہی پیسٹ آرہا ہوتا ہے اندر سے سارا وہ بغیر مسالہ کی ہوتا ہے میں سب اس کو اچھے طرح سے مسالہ لگا دیں گے ایسے اس طرح سے سارے کو ہم مسالہ لگا لیں گے جتنا بھی ہمارے پر پڑا ہے مٹیری پڑا ہے پڑا ہے پڑا ہے پڑا ہے اور یہ جس کو مسالہ لگا رہے ہیں یہ ہم خود بناتے ہیں بزار کا نہیں ہے اس کی بھی ریسپیں انشاءاللہ جلد شیئر کریں گے پڑا ہے پڑا ہے پڑا ہے اور یہ جو ٹکے رہ گئے تھے اس کو بھی ہم بس مسالہ ڈالیں گے اس کو اچھے سے مکس کر لیں پڑا ہے پڑا ہے پڑا ہے آپ دس پندرہ منٹ بعد ہی اس کو آپ بنا لیں اس میں دم دے کے بنا سکتے ہیں دیکھچی میں اس کو بس دم کے طور پر ہلکی آنچ میں تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کو آپ دس پندرہ سے بیس منٹ تک پکا لیں تو وہ بھی بہت اچھا جوٹی بن جاتا ہے یہ دیکھیں گے اتنا اچھا مسالہ لگ گیا اس کو اور بس اب اس کو ہم اس طرح ہی گریل کر لیں گے یا ہم اس کو کر لیں گے تو انشاءاللہ بھی پھر ملیں گے ابھی آپ کو یہ جو مسالہ ہے اس کو ہم ابھی بھی آپ کو روز اس تفریقوں پر بنا اس پر بنا کے بھی اس کا بار بیچو دکھائیں گے کہ بہت یمی اور اچھا پیس کا ساتھ ہے تو بس اس کے ساتھ ہی انشاءاللہ اپنی ویڈیو میں ملاقات ہوگی جازر دیدی اپنا خیال رکھیے گا نافی حیال回 bye ملتا رکھی lekزار ملتا помощью ملتا بوقت ملتا باYa ملتا با